مولانا فضل رحمان نے کہا ہے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ موجودہ صورتحال میں الیکشن ہو سکیں گے الیکشن چم دن مخیر ہو جائیں تو کوئی حرش نہیں فائرنگ کا واقعہ ہم نومان سے بتعلق سوال اٹھا رہا ہے ان حالات میں ہم کیسے الیکشن مہم چلا سکتے ہیں مولانا فضل رحمان کا کہنا ہے کہ الیکشن کا شیڈول آ گیا ہے اس لئے مصروفیت آ گئی اگلے ہفتہ امکان ہے کہ افغانستان جاؤ افغانستان کا استقام پاکستان اور پاکستان کا استقام افغانستان کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے علاوہ دیگر کے بھی کاغذات مصرد ہوئے صرف پی ٹی آئی کے کاغذات نامزدی مصرد نہیں ہوئے اکتر منگل کے بھی ہوئے ہیں ہم نے بجلے کے لوڈ شیڈنگ ختم کی اب دوبارہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے سیٹ اڈجسمنٹ ضرورت کی بنیاد پر ہوگی ابھی ایسی کوئی صورت حل نہیں مولانا فضل رحمان نے کہا کہ جو واقعہ کل رات ہوا وہ بے امنی کا واقعہ ہے میں گھر پر تھا دشدگرد واقعے میں گاڑیوں کو گولیاں لگی فائرنگ کا واقعہ امنہ اممان سے متعلق سوال اٹھا رہا ہے ان حالات میں ہم کیسے الیکشن مہم چلا سکتے ہیں ہم نہیں سمجھتے کہ الیکشن ہو سکیں گے الیکشن چند دن موکر ہو جائے تو کوئی حرش نہیں الیکشن میں جانا چاہتے ہیں لیکن الیکشن کا ماحول بھی ہونا چاہیے دوسری جانب نکران وزیراعظم انوال حق کاکر نے لاہور بزنیس فیسٹیشن سینٹر کا دورہ کیا ہے جہاں پر انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سیکیورٹی چیلنج بہت بڑا سنجیدہ چیلنج ہے شکر ہے مولانا فضل رحمان وہاں موجود نہیں تھی لیکن وہ واقعہ الارمنگ ہے الیکشن ڈیپر سیکیورٹی کو یقینی بنائیں گے سیاسی جماعتوں کا ہر قسم کا بیانیاں ہوتا ہے الیکشن کمیشن نے تاریخ دی ہوئی ہے انتخابی محیم شروع ہو چکی ہے دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ پر پی ٹی اے رہنما عمد ڈار کی بازیابی سے مطلق کیس پر سمات ہوئی جسٹس علی باکر نجفی نے درخواست پر سمات کی عدالت نے پولیس کو کل تک تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا آئی جی پنجاب کی جانب سے رپورٹ جمع کروائی گئی رپورٹ میں کہا گیا کہ عمد ڈار پولیس کی حراست میں نہیں ہے عدالت نے کہا کہ آئی جی کو دی گئی فوٹیج دکھائیں عدالت میں سرکاری وکیل کو ہدایت کی کہ فوٹیج میں نظر آنے والی پولیس ایلکاروں کے بارے میں بتائیں وکیل عمد ڈار نے کہا کہ تمام سیسیٹی فوٹیج پیش کرنے کے ہدایت دے دیں علاقے کے ہوتل وکیرہ سے فوٹیج لے کر آئی جی کو دکھائیں درخواست میں آئی جی پنجاب سیسی پی اور لاہور سمیت دیگر کو فرق بنایا گیا وکیل درخواست گزار نے کہا کہ ہمارے ہوتل مالک سے ملاقات ہوئی ہے وہ ہمیں سیسی ٹی وی فوٹیج نہیں دے رہے ہم نے ہوتل مالک سے کہا کہ ہمیں فوٹیج دیں تو ان کا کہنا ہے کہ میرا ہوتل بند ہو جائے گا ہوتل مینجر کی ویڈیو میرے پاس ہے وہ اقرار کر رہا ہے کہ پولیس ہوتل میں آئی اور ہمارڈار کو گرفتار کیا جارج نے درخواست پر نوٹس لیتے ہوئے آئی جی پنجاب کو ہمارڈار کو بازیاب کرا کے جواب جمع کروانے کا حکم دے دیا درخواست میں والدہ نے موقف اپنایا تھا کہ پولیس یونی فارم میں ملبوس افراد سمیت چالیس سے زائد لوگ ہمارڈار کو اخوا کر کے لے کر مغوی کی والدہ سے آلکھول سے خواجہ آسیف کی خلاف الیکشن لڑ رہی ہیں مغوی کے ہندان کو مسلسل سیاسی انتقام کا نشانہ برایا جا رہا ہے عدالت مردار کو بازیاب کروا کر پیش کرنے کا حکم دے اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اسے کے ساتھ دیجئے اگر حافظ کو اجازت